بسم اللہ الرحمن الرحیم توقیر عبد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے تمام سننے والوں کو اسلام علیکم تمام تر ایسے جو پہلے ہم نے اپلوڈ کیے اور بچوں نے اس سے استفادہ کیا اس کے بعد سب کی پرزور فرمائش پہ آج یہ میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایسے جو ہے اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں اوور پاپولیشن یعنی کہ آبادی کے اضافہ کے اوپر ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے سکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی مفید ویڈیوز آپ ریسیو کر سکیں ان کے نوٹیفکیشنز تو شروع کرتے ہیں اوور پاپولیشن کا ایسے جتنے زیادہ آپ کے بچے ہوتے ہیں اتنی زیادہ آپ تعداد طاقت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں جب یہ والا کول بڑا مناسب تھا طاقت کو منوانے کے لیے ہر دور کے اپنے کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کچھ مطالبے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ معیشت جو ہے وہ افرادی قوت سے زیادہ اہم ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی اہلیت کو ثابت کر رہے ہیں اس لیے آبادی کم ہونی چاہیے تاکہ بہت سارے جدید مقابلوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے یا ان کے ساتھ نپٹا جا سکے آبادی میں اضافے کا مطلب ہے معیشت کے کندوں پر بوجھ کو بڑھا دینا اب قومیں اپنے مادی سکون کے متعلق زیادہ پریشان ہیں آبادی میں اضافہ ایک لانت ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اس سے بھوک کی شرح بڑھتی ہے اس کے متاثرہ کنٹری یعنی کہ آبادی میں اضافہ ایک لانت ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اس سے اس کے متاثرہ ملک میں بھوک کی شرح بڑھتی ہے یہاں پہ ایک عام مثال دی جاتی ہے اس انتہائی بدترین صورتحال کو سمجھنے کے لیے جو کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ایک ایسا گھر جس میں پانچ فیملی میمبرز ہیں وہ ایک بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں اس گھر کے ساتھ مقابلتاً اس گھر کے جس میں دس فیملی میمبرز ہیں اس چیز کو یاد رکھا جانا چاہیے کہ دونوں گھروں کی جو انکم ہے ان کے جو آمدن ہے وہ ایک جیسی ہو ایک گھر میں پانچ افراد ہیں ایک گھر میں دس افراد ہیں تو پانچ افراد جو ہیں وہ بہتر زندگی رہ سکتے ہیں دس افراد کی نسبت اگر دونوں گھروں کی انکم سیم ہو وہ گھر جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ جس میں پانچ فیملی میمبرز ہیں ہمیشہ وہ پیش کرتا ہے سکون اور نظم و ضبط کی ایک تصویر جہاں پر تمام فیملی میمبرز ایک اچھا رہنسین اس کو انجوائے کرتے ہیں ان دا کنٹریری اس کے برعکس دا ہوم و جھ ایس بین لیٹر ڈسکسٹ وہ والا گھر جس کا بعد میں ڈسکس کیا گیا ہے پریزنٹس اپکچر آف سارو اینڈا کانسٹنٹ ایگونی وہ پیش کرتا ہے دکھ کی اور ایک مستقل کرب کی تصویر کیونکہ وہاں پر ہمیشہ انجوائے کرنے کے لیے کم ہوتا ہے یہ دوستو یہاں پہ مثال میں نے دی ہے اوور پاپولیشن کے حوالے سے آپ اس کو جب کوٹ کرتے ہیں تو آپ کو مارکس ملنے کا اس میں ہوتا ہے کیونکہ دو گھروں کا موازنہ آپس میں ایک ایسا گھر ہے جس میں پانچ فیملی میمبرز ہیں اور ایک ایسا گھر ہے جس میں ٹین فیملی میمبرز ہیں اور دونوں میں انکم سیم ہیں تو ظاہر ہے پانچ فیملی میمبرز جو ہیں وہ سکون میں رہتے ہیں اس میں اور ٹین فیملی میمبرز جو ہیں ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے ایس کمپیر ٹو فائی فیملی میمبرز انکم جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے تو یہ ایگزامپل آپ نے لکھنی ہے دا سیم رول کین بی اپلائیڈ ورڈ وائیڈ یہی جو اصول ہے اس کو آپ پوری دنیا پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں ان دا گلوب دنیا میں یہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو یورپ میں رہ رہے ہیں آسٹریلیا اور امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ جدید بھی ہیں اور ترقی آفتہ بھی ہیں کیونکہ کیونکہ وہ اپنی معیشت کے مطابق اپنی آبادی کو پلان کرتے ہیں باقی مادہ قومیں جو ہیں وہ پریشان حال ہیں اور انکشیس اور بیچین ہیں اپنی اس غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے اپنی آبادی کے آبادی میں اضافے کے سلسلے میں ایک ملک اپنی کم آبادی کے ساتھ اپنے باشندوں کو یہ یقین دہانی کراتا ہے کیا چیز؟ ایک اچھا رہنس ہیں اچھا وہ ملک جو ہے وہ اپنا جی ڈی پی ریٹ جو ہے اس کو بڑھاتا ہے جی ڈی پی جو ہوتا ہے یہ بسیکلی آپ کا گراس جو ہے وہ دومیسٹک پرادکٹ کہلاتی ہے گراس ڈومیسٹک پرادکٹ ایک اوور آل جو ہے وہ آپ اپنا معیشت کو جب اٹھاتے ہیں تو پورے ملک میں جو ایک پرادکٹ ایک ذہن میں سوچتے ہیں رکھتے ہیں تمام ملک کی جو ڈی ڈی پی ہے اس کو سٹیٹ بینک کنٹرول بھی کرتا ہے تو اس میں اس کو وہ ملک بہتر بناتے ہیں وہ ملک بہتر بناتا ہے اور محفوظ کرتا ہے ایک اچھا خاصا ایک ذرہ مبادلہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر جو اس ملک میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ آبادی کم ہوتی ہے جس ملک کی آبادی کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے وہ اپنے باشندوں کو کیا کیا کرتا ہے ان کو یہ یقین دیانی کے لات کراتا ہے کہ وہ ایک اچھا رہنس ہیں جی سکیں اس ملک کی جی ڈی پی ریٹ بھی اپروو ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ذرہ مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان کو بھی سیو کرتا ہے لوگوں کے لیے نئی جابز کا کریٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے لوگ زیادہ مطمئن بھی ہوتے ہیں اور زیادہ سیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں کنٹنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کنات پسند ہونا یہ بھی مطمئن کی ایک شکل اتمنان میں رہتے ہیں وہ لوگ کیونکہ ان کے پاس زیادہ خوراک ہوتا ہے اور زیادہ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں آف لائف زندگی کے لیے تو لیو آن زندگی رہنے کے لیے زندگی جینے کے لیے اس کے بعد اس کا کنکلوجن ہے آل ان آل یعنی کہ اس سب کا لبے لباب یہ کہ وہ پاپولیشن کنٹرول کی حکمت عملی کے اندر چھپا ہوا ہے یہاں پہ میں اس ایسے کو بریک کرتا ہوں اگین ریکویسٹ ٹو یو کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حسلہ فضائی بھی ہو اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو جو ہے اس آپ کے تھو یہ ویڈیو وائرل ہو اس سے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس جو کہ آن لائن اپنی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا چاہتے ہیں ایسے کی اور باقی انگلیش کے جو نوٹس ہیں ان کی وہ اس سے آسانی سے مستفید ہو سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ